بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک اپنا خاص رحم و کرم فرمائے دنیا اور آخرت کی آفیت دے آمین سم آمین اسی پیاری اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بیبی کا ڈائپر چینج کرنے میں کس طرح سے اپنے بیبی کا ڈائپر چینج کرتی ہوں جب بیبی نے پوٹی کی بھی ہو تو پھر اس کو کس طرح سے کلین کرتی ہوں ویسے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں واش کروانا چاہیے لیکن ظاہر ہے اب ونٹر ہے تو واش کروانا ہمیں ذرا اتنا ایزی نہیں لگ رہا ہوتا پانی کو گرم کرو اس کو مکس کرو تو پھر ظاہر ہے سم ٹائم گیس کا بھی ایشو ہوتا ہے تو گرم نہیں ہوتا تو سو جنجڑ ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں ویسے ونٹر میں بہت کم واش کرواتی ہوں میں زیادہ تر جو یوز کرتی ہوں خود وائپس یوز کرتی ہوں کوئی بھی وائپس ہوں میں یوز کر لیتی ہوں کوئی سپیشل کمپنی کے یوز نہیں کرتی جو بھی لے آئے میرے ہزبن وہ میں یوز کر لیتی ہوتی ہوں اس کے علاوہ اور ایسا بھی ہوا تھا ایک بار اگر وائپس نہ ہوں آپ لوگ کے پاس اور اگر آپ لوگ نہیں لینا چاہتے ظاہری بات ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گھر میں ہی کسی چیز کے ساتھ ہم لوگ کلین کر دیں تو اس کے لئے آپ لوگ کو کپڑا لینا چاہیے اور کپڑا ہمیشہ آپ لوگوں نے سوفٹ رکھنا ہے لیلن ہونی چاہیے یا لون ہونی چاہیے یہ میں نے لون کا کپڑا لیا ہے یہ والا جو پیک ہے میرے ہزبن لائے تھے اس سے پہلے والا پیک جب اینڈ ہوا تھا تو ہارس نے پوٹی کر دی تھی پھر مجھے اس کو کلین کرنا تھا تو پھر میں نے کپڑا یوز کیا تھا کپڑے کو آپ لوگ گیلا کر لیں اور اس سے صاف کریں یہ آپ کے پاس اس میں کوئی بھی آپ کی مطلب انویسمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بھی اپنے گھر میں کپڑا ہو اپنے آپ کے پرانے کپڑے ہو اس کو کاٹ کے بنا کے رکھ لیں اور آپ چاہیں تو اس کو واش کر کے دوبارہ کسی شوپر میں ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں دوبارہ اس کو بیبی کو کلین کیا پھر سے واش کر کے اس کو ایک الگ جگہ پر رکھنا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایک گندی چیز کے لئے یوز ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کوٹن ہے تو کوٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم ویٹ کر لیں گے اور اس کو سکویز کر لیں گے اچھی طرح اس کا پانی نہیں ہونا چاہیے پھر اس سے بھی ہم لوگ کلین کر سکتے ہیں اور ایک اور بات جب بھی آپ نے اپنے بچے کا ڈائپر ریموف کرنا ہے اس کو ہمیشہ آپ لوگوں نے شاپر کے اندر ڈال کے اس کو پھر ڈسکارڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے سپیشلی جو پوٹی والا ڈائپر ہوگا اس کو تو بلکل بھی ایسے نہیں رکھنا کیونکہ گھر کی ڈسپین میں ڈالیں یا ہم باہر گلی میں بھی ڈالیں تو وہ اچھا نہیں لگتا ایسے ڈائپر سمٹائم کھلا پڑا ہوتا ہے میں نے اکثر جگہ پہ دیکھا ہے لوگ نہیں ڈالتے وہ دیکھ کے عجیب ظاہری بات ہے فیلنگز آتی ہیں تو ظاہر ہے آپ لوگوں کو ایسے بلکل بھی نہیں کرنا یہ مینرز بھی ہوتے ہیں اور ہم نے اسی طرح ہی کرنا چاہیے سپیشلی پوٹی والے ڈائپر کو ہم نے شاپر کے اندر ڈال کے ہی ڈسکارڈ کرنا چاہیے تو اس سے یہ بھی ہے کہ سمیل بھی اتنی نہیں ہوگی اگر آپ اپنے گھر کی جو ڈسٹ مین ہوتی ہے اس میں بھی رکھیں گے تو ایک دن بعد بھی اگر ڈسٹ مین کو ویسٹ کرنے کے لئے لے کے جایا جائے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا پورے گھر میں اس کی سمیل بھی نہیں پھیلے گی اب ہاریس کا ڈائپر تو میں نے ویسی ہی چینج کرنا تھا تو بس میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئرنگ کر لوں تو پھر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اس کا چینج کرنے کے بعد اور میں آج کل جو یوز کر رہی ہوں بونا باپا میں کوئی سپیشلی یوز نہیں کرتی کہ سپیشل جو ہوں جو مجھے سوٹ کر جائیں جو مجھے صحیح لگے ہم وہ یوز کرتے ہیں آج کل میں بونا باپا رومپرز اور ایک اور ہے رومپرز ہیں آئی تینک وہ والے ڈائپرز یوز کر رہے ہیں تو مجھے نام شاید بھول رہا ہے تھوڑا سا برحال ابھی میں اس کو یہ والا ڈائپر لگاؤں گی اب یہ دیکھیں اس کی بلو لائن آئی وی ہے اور یہ اس کی یلو لائن ہے لیکن میں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں ان لائنز کے اوپر بلکل بھی ان حسار نہیں کرتی میں اپنے مطابق چینج کرتی ہوں ویسے جو مجھے لگتا ہے پرسنلی جو ڈائپر کی ایک لیمٹ ہوتی ہے وہ میکسیمم سکس ٹو ایٹ آرز ہوتی ہے سکس آرز تو مطلب ہوتی ہے لیکن میں ایٹ آرز تک بھی لے جاتی ہوں وہ بچے کی ہر بچے کا اپنا ہوتا ہے کچھ بچے زیادہ پیشی کرتے ہیں کچھ بچوں کو بلکل بھی سویٹنگ نہیں ہوتی تو وہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن میرے بچے کو مطلب ہاری اس کو سویٹنگ ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ سویٹنگ ہوتی ہے تو پھر بچہ کم پیشی کرتا ہے تو بس پھر اب ہم اس کا چینج کرتے ہیں اور پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور یہ جی میں نے اس کے اندر ڈائپر ڈال دیا ہے اور ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ہم لوگوں نے ڈائپر ریموف کرنے کے بعد سپیشلی جب ہم پوٹی والا ڈائپر ریموف کریں گے تو آپ لوگوں نے وہاں پر ریشنل کریم جو کچھ بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ ضرور لگانا ہے لیکن میں جو یوز کرتی ہوں یہ میں آئل یوز کرتی ہوں یہ میں نے بنایا ہے سپیشلی ریشنل کے لیے یہ جس مطلب جو بھی بی بی ہوتا ہے جس ایج کا بھی بی بی ہے اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ بجٹ فرنڈلی بھی ہے اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی بھی اپنے چینل پر ڈالی بھی ہے تو آپ لوگ کو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی آپ لوگ وہاں سے دیکھ کر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور میں میں نے پہلے کریمز وغیرہ یوز کی تھی لیکن جب سے میں یہ یوز کرتی ہوں یہ تو بہت زیادہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے تو جب بھی اس کو یوز کرنا ہوتا ہے اس کو ایسے ایسے شیک کر کے پھر اس کو یوز کرتی ہوں اور میں تب بھی یوز کرتی ہوں جب میں مطلب پوٹی والا ڈائپر جب چینج کرواتی ہوں پشی والے ڈائپر سے میں چینج کرتی ہوں تب میں یوز نہیں کرتی کیونکہ جب پوٹی والا ڈائپر یوز ریموف کروا کے چینج کیا جائے تو وہ ریڈنس ہوئی بھی ہوتی ہے تو پھر ہمیں اس ٹائم پہ لگانا چاہیے اور جب بھی آپ لوگ ریڈنس دیکھیں تو فوراں سے کوئی بھی جو چیز آپ لوگ یوز کرتے ہیں اپنے بچے کے ریشز کے لئے لگا دیا کریں کیونکہ اس سے پہلے کہ ریشز بنیں زیادہ بنیں زخم بن جاتے ہیں سم ٹائم کچھ بچوں کے تو اس سے پہلے پہلے ہی آپ لوگ ٹریٹمنٹ اپنا سٹارٹ کر دیا کریں اور یہ بہت بیسٹ ہے بہت بیسٹ ہے یہ آپ لوگ یوز کریں گے تو آپ لوگ خود فرق نظر آئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو جو ریشز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پیشی والے ڈائپر سے نہیں ہوتے بچہ پیشی جتنی بار بھی کرتا ہے اس کو اس سے ریشز نہیں ہوتے جو میرا اپنا ایکسپینینس رہا ہے میرے ماشاءاللہ تین بچے ہیں تو میں نے تینوں میں یہی چیز دیکھی ہے جب بچہ پوٹی کرتا ہے اور زیادہ تیر تک رہ جائے تو اگر چلنے والا بچہ ہے پھر تو بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور اگر چلنے والا بچہ نہیں بھی ہے جیسے حارس کی ایج کے بچے ہو تو وہ ظاہری بات ہے اپنی ٹانگیں تو ہلاتے جلاتے ہیں ماشاءاللہ سے تو ان بچوں کو بھی ٹانگیں ہلانے جلانے سے وہ پوٹی سائٹ پر لگ لگ کے اس سے رڈنس ہوتی ہے پھر وہ ریشز وغیرہ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ جب بھی آپ کے بچہ پوٹی کرے تو فوراں سے اس کو چینج کروایا کریں پہلے ہی جیسے آپ کو پتا چلے فوراں چینج کروایا کریں کیونکہ اگر بچے کو ریشز ہو جاتے ہیں ماں خود بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور بچہ خود الگ تکلیف میں سارا ٹائم گزارتا ہے اور جی بس آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور یہ ماشاءاللہ حارس اس کے بھی سونے کا ٹائم ہو گیا ہے اسی کے ساتھ اجازت اپنے دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ